جو بھی چل کے آئے تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرما اپنے شایان شان اس کا ثوابتہ فرما محفل ہوئی دلاوت کلام پاک ہوئی حمدلوانی تعالیٰ ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئی لیان کا سلسلہ ہوا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب اس محفل کے اندر جتنے بھی عامال سالحہ ہوئے اس محفل کے اندر جتنے بچے ہیں قرآن پاک پڑھ کے بیٹھے ہیں اس تمام کا ثواب اس محفل کے اندر پڑھا گیا جتنے بھی کلام پاک ہو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اپنے شایان شان اس کا بدل عطا فرما اپنے شایان شان اس کی خیر عطا فرما اور یہ ساری کی ساری خیر ہم حضور سید عالم نور مجسم امام الانبیاء ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما محفل علیہ السلام کے طفیل تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام انبیاء کے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین مشایخ تمام کی گموں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور خصوصاً بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے تمام حواریوں کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین مشایخ عزام اور حضور تشانہ بشانہ چلنے والے غزووں میں سریوں میں جہاں پہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے ساتھ آپ کی فیض بابرکت محفل کے اندر بیٹھنے والے صحابہ کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما محبوب کریم علیہ السلام کی جتنی آل پاک ہیں تمام کے روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما صحابہ کرام ان کی اولادوں کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما بقی شریف کے اندر حضور کی آل جتنی موجود ہیں حضور کے اصحاب جتنے موجود ہیں جتنے مسلمان موجود ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے شہر مدینہ طیبہ کے اندر جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں اور اسی طرح مقت المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے اندر جتنے بھی حضور کے حواری موجود ہیں مدفون ہیں خطہ عرب کے اندر جتنے بھی صحابہ یا اس پوری دنیا کے اندر حضور کا دین پھیلانے کے لئے جتنے بھی صحابہ جہاں جہاں مدفون ہیں تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے ترجات کو بلند فرما حضور کے صحابہ کے بعد تابعین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما تب تابعین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما وہ قاری جو قرآن کی قرآن کو جمع کیا ان میں سے متواتر بھی نکالیں شاز بھی نکالیں اور پھر قرآن امت مسلمہ کو دے دیا اور اب ما بین دفتین جس جس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے مولا ذلجلال تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا تجھ سے ہم ویسے ہی علماء مانگتے ہیں جیسے تُو نے متقدمین میں فرمائے متاخرین میں فرمائے صالحین میں فرمائے مولا ذلجلال ایسے علماء ہمیں عطا فرما قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کی تاثیروں کو رکھنے والے علماء عطا فرما مولا ذلجلال ہماری شہر کی خیر فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما جتنے دوست احباب چل کے آئے ان تمام کو خیر عطا فرما ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما دلوں کے اندر بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں تو اسے مانگی نہیں ہے تو مولا اگر ہمارے حاکمیں بہتر ہیں تو پھر مانگے عطا فرما اولادِ نرینہ صالحہ عطا فرما محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ اولادت کا فرما دین پہ چلنے والی اولادت کا فرما بے جا مقدمہ بازیوں میں اگر کوئی دوست احباب گرفتار ہیں مولا کریم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرما سب کے لیے آسانیہ پیدا فرما میرے اس علاقے کو ہرہ بھرہ فرما دین کے حساب سے ہرہ بھرہ فرما دین کی سمجھ بوجتا فرما دین پہ چلنے مالا بنا ہم سب کی خیر فرما اہل اسلام کی خیر فرما ہمارے ڈیر ایس مین خان کی خیر فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پوری امت مسلمہ کی خیر فرما این اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم ربنا آدنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخر دی حسنتا وقل عذاب الناب مولد الجلال بیماروں کے لیے بھی کہا گیا ہے شوئے بھائی بھی کہہ رہے ہیں ججوبی بیماریں اللہ پاک اپنے نام شافی کا واسطہ تمام بیماروں کے شفائے کاملاتا فرما صلی اللہ تعالی الاخیر خلقہی سیدنا ومولانا محمد وعلا صحبی جمعین برحمت